نجانے کتنوں پر جھوٹے مقدمیں لگے ہیں لوگوں کے اوپر مقدمیں لگے انیائے ہوا بتاؤ انیائے ہوا سرکار میں کا نہیں ہوا اور یہ ہماری آپ کی جو گنگا جمنی تہجیب ہے جو ہماری آپ کی پہچانے مل جھوڑ کر کے رہنے کی وہ جو ہمارا ہندوستان کا بھارت کا تانہ بانا ہے کہ سبی دھرموں کے لوگ مل کر کے رہتے ہیں بتاؤ اس بھائی چارہ کے خراب بھارتی جنتہ پارٹی کام کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں یہ بھائی چارہ بنا بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤ ہے اور ہم اپنی جن میں ایک لال پورٹلی بھی لے کے چلتے ہیں یہ لال پورٹلی اس لئے لے کے چلنا ہوں کہ اس میں انڈ ہے اور میں نے انڈ سنکل بلیا ہے اور کسانوں کے پچھ میں ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ انڈ سنکل لے کر کے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہراؤ گے اور ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے اس لئے ہم آپ سے پید کر رہے ہیں کہ یہ سنکل یہ انڈ سنکل جس لئے لے رہے ہیں کہ انہوں نے سات سو سے زیادہ کسانوں کو صحیح کر دیا جان لے لیے تین کارے کانون لائے ساڑھے سات سو کے لگبت کسانوں کی جان چلی گئی لیکن انہوں نے کانون باپس لے لیے جیسے ہی اتفریس کا اور پنجاب کا چناؤ آیا انہوں نے کانون باپس لے لیے لیکن میں جانتا ہوں ہمارے کسان اپنے مان سمان کا چناؤ سمجھ رہے ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چائے کان پکڑ کر کے سات سو بار اٹھک بیٹھک لگائیں گے تب بھی اتفریس کے کسان انہیں مانک کرنے والے نہیں ہیں ان کو ہتا کر کے اتفریس سے سبایا کرنے کا کام کریں گے ہتاو ہراوگے کے نہیں ہراوگے آپ کا تاروہ تھپرا کے نہیں تھپرا یہ جو کریموں کو راسن دے رہے ہیں یہ پہلے نومبر تک تھا نومبر تک تھا اور اب مارس تک کر دیا ہے یہ جانتے ہیں کہ مارچ میں ان کی سرکار آنے والی نہیں ہے اس لیے انہوں نے بجٹ بھی نہیں رکھا ہے دلی کی سرکار نے راسن کے لیے بجٹ نہیں رکھا ہے گریبوں کے راسن کے لیے لیکن سماجواری پارٹی آپ کو کہتے جاری ہے سماجواری سرکار بنے گی تو ہمارے گریبوں کو راسن کو ملے گا ہی ملے گا لیکن پوسٹک کھانا کیسے ملے اگر ہمیں گھی دینا پڑے گا تو گھی دیں گے اور سرکو کا تیل بھی کہ کھڑے گے کہ ہماری شرقات دینے کا اعمل کرے گی ہماری شرطہ راستان گریبوں کو دینے کا اعمل کرے گی ملد کرے گی اور جب تس SIMاجواری سرکار رہے گی ہم گریب کو خوبا ریست فرے دیں گے تو اس کو پوسٹک راستان دینے کا تعمل کرے گے نہ پوسٹک راستان دیں گے وہیں شہوں میں اپنے گریب مجرول ریسنگ جنہیں بھرپیت خانہ نہیں مل پا رہا ہے ان کے لیے وشیش پاوستک ہار کے لیے 10 روپے میں پاوستک تھالی سماجبادی تھالی سیرے کا کام بھی کیمپین پڑا کرنے کا کام بھی مجھے میں جانتا ہوں اس شہر میں یہ مرجعباد شہر کا نام ہم اور آپ لوگ سپریز میں جانتے ہیں لیکن اس شہر کا پرش ہے پورے دیش پورے دیش اور دنیا میں آتا ہے جہاں اس شہر میں تمام کانچ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ شہر نا جانے کتنے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کا داروبار کرتا ہے لیکن ہمارے مزدوروں کو جو حق و سنوان ملنے سے نہیں مل پا رہا ہے جہاں پر صحاد شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پوریاں اتنی کہیں نہیں بنتی نہ بنانا کوئی جانتا ہے جتنا ہمارے پوری آباد کے مزدور کو سائی کر جاتے ہیں چاہے کسی کی شادیوں ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اگر کوئی پوریاں پہنتا ہے تو پوری آباد کے لکھوں کے موسیقی